یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے اے جہاں کے پاسباں ہم نئی بہار کے راستان ہم ہسیں تو ہس پڑے ہر کل ہم چلیں تو چل پڑے زندگی ہم سے فضاؤں میں رنگ و بو ہم ہیں اس وطن کی آبرو جیہاں صدر عادی وقار آج اس اہوان با شعور میں اسلامی نظریات اور سوچ کے تحت حاصل کی جانے والی مملکت خدادات پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے آج جبکہ امت مسلمہ چاروں جانب سے آدمائشوں میں گری ہوئی ہے خصوصا پاکستان جو بیرونی سالشوں کا شکار ہے افراد تفریح ہے خسل و غالط گری کا بازار گرم ہے نائنصافی اور لا قانونیت کا پرک چار ہے کرب بد احد بد انوان اور غیر ذمہ دار حکمران ہمارے سرو پر مسلط ہیں جیہاں علی وقار آئین و دستور کی بے توقیری عدالتیں خصوصا عالی عدلیہ فیصلوں میں استحکام پیدا کرنے سے قاسر نظر آتی ہیں آئین و دستور پیدا کرنے سے آری سیکیورٹی ادارے کے بڑے بڑے آپریشن ضرب و عظم اور رد الفساد کے باوجود فساد ختم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں آلی وقار فیصلہ سادی خانون سادی اداروں میں بالا دستی ترقیاتی منصوبوں میں مربوط منصوبہ بندی اور فیصلوں میں ادم استحکام نظر آتا ہے جناب صدر خارجہ پولیسی ہو یا داخلی مسائل دہشت گردی سے نمٹنے کا معاملہ ہو یا بین الاقوامی تجارت مسلم ممالک سے دوستی ہو یا مسلم ممالک پر حملہ اوڑوں کی مضمت ایسے وقت میں آج کا نوجوان امید کی کرن ہے روشن مستقبل کی نوید ہے ملکی تعمیر و ترقی کے لہم ستون ہے جی ہاں تعلیم اداروں کی جان علم و حکمت اور دنائی کا سرچشمہ ایک بہتر مسلمان ڈاکٹر انجینئر سائنس دان معیشہ دان آج کا یہ نوجوان ہے آج کا نوجوان ظلم و ستم اور زیادتی کے خلاف آہنی دیوار اور بدنوانی نائنصافی لا قانونیت اور بدمنی کے خلاف نوشتہ دیوار ہے آج کا نوجوان حیدر کررار ہے خالد کی تلوار ہے تاریخ کی آواز ہے جی ہاں آج کا نوجوان امید پاکستان ہے جس سے گلو لالا میں ہو تھنڈک وہی شبنم دریاؤں کی دل جس سے دہل جائیں وہی توفہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کو مکتوب حکمران آج کا نوجوان ہے یہی چراک جلیں گے تو روشنی ہوگی ندیوں کی راگنی ہم سے ہے ہر طرف یہ تازگی ہم سے ہے دور ہو گئیں سب ہی مشکلیں کھیچ کے پاس آ گئیں منزلیں دیکھ کے شباب کے حوصلے خود بخود سمٹ گئے فاصلے سارے نظاروں میں تاروں میں پھولوں میں ہم نے ہی جادو بھرا کیونکہ ہم ہی ہیں اس وطن کے پاس یہ چمن ہمارا ہے ہمیں نغمہ خواہس کے